موسیقی زمانہ تو بہت شاک سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے خود کو جمہوریت کا ہم مانا سمجھنے والا بھٹو زرداری خاندان آج عجیب مخبسے کا شکار ہے عوام ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا جانتی ہے لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے افسوس بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کے مشن کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن بھٹو کے نام پہ انٹی بھٹوئزم کی روش شوڑنے کو تیار نہیں ہے آج بھٹو اور بینظیر بھٹو کے نام پہ سندھ کی عوام کا استحصال اروج پر ہے نہ کوئی بیٹی محفوظ ہے اور نہ کوئی مزدور اور ہاری یہاں وزراء ان کے تہخانے اربوں روپے کی رقم وہاں پہ مل جاتی ہے اور سمندر میں اربوں روپے سمکل ہوتے ہوئے پکڑی جاتی ہے لیکن عوام کو پینے کا پانی عزت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی بلاول بھٹو آصف علی زرداری کے مکمل کنٹرول میں ہے آصف علی زرداری کے بغیر وہ دبائی سے کراچی تک کا کرایا نہیں ادا کر سکتا بھٹوئزم کے نام پہ عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بادی و نظر میں وفاقی حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی ہر معاملے میں نون لی کی مدد کر رہی ہے کرشید شاہ بہت دانش فرانہ طریقے سے جمہوریت پسندی کے لبادے میں عرب پتی بن چکے ہیں اور اس کرپ نظام کو بچانے میں پیش پیش ہیں بقول ندیم عفضل چند جن جماعتوں کو دونوں جماعتیں عوام کو بے وقوب بنانے کے لیے وہ گڑی گڑی کا کھیل کھیل رہی ہیں لیکن علل حق اللہ ہی حق ہے اور زمین پر ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو تبدیلی لازم ہو جاتی ہے آپ کا بتاؤں کہ کل کا جو جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس نے خوف کی ایک لہر جو ہے سٹیٹس کو کی تمام جماعتوں میں ڈال دی لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن آج میں بھی ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی اور اچک زئی اور فضل رمان ذرا یہ ایک ساتھ بھی اتنے شوٹ نوٹس پر اتنا بڑا جلسہ لاہور شہر میں کر کے دکھائیں تو میں ان کو سلام پیش کروں گا جھوٹ کم بولو لوگوں کو نظر آ رہا ہے لوگوں کو اپنی سکرین نظر آ رہی ہے لوگوں نے کہہ دیا کل انہوں نے لکھ دیا کہ عمران خان is prime minister in waiting for them کیونکہ عمران خان ان کو صرف ایک چیز دے رہا ہے نہ عمران خان ان کو بریانی کی پلیٹ دے رہا ہے نہ عمران خان ان کو کیمے والے نان دے رہا ہے نہ عمران خان ان کو اپنا کوئی پانی کی بوتنیں دے رہا ہے وہ صرف ایک چیز دے رہا ہے ان کو ایک لفظ وہ ہے امید اس امید کے ساتھ لوگ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں اس کے جلسے اٹینٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے بچوں کا ان کے آنے والی نسلوں کا تحفظ کر سکے گا مجھے جوائن کر رہے ہیں چودی غلام سین کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ہمارے سینئر ہیں ہمارے دوست ہیں ہم ان سے گائی بگائیر گائیڈنس بھی لیتے رہتے ہیں رہن عظیم ہمارے بھائی ہیں صدر پی ایف یو جے کے اور ابھی جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے یا پنجاب حکومت کے سپوکس پرسن ملک محمد عمد خانہ میں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے چودی غلام سین صاحب ڈوڑیں لگ گئیں ہیں سب کی کل جو ہوا ہے کیا ہوا ہے کل جو چلسہ ہوئے منارے پاکستان پہ اس کے تین چیار میسیجز ہیں بڑے کلیئر جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ران عظیم صاحب ایک تو اتنی بڑی تعداد میں منارے پاکستان کی ہسٹری میں لوگ کبھی جمانی ہوئے یعنی جو محتاط اندازہ آیا ہے ایک بہت بڑے ادارے کا جو نہ وہ ایک کے ساتھ نہ بھی کے ساتھ نہ سیکھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندازے کے مطابق ڈیڑھ سے دو لاکھ بندہ تھا ڈیڑھ سے دو لاکھ جب وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کئی لاکھ بندہ تھا جس کی گنتی نہیں ہو سکتے میں نے کل اپنے ایک دوست سے پوچھا ہے جو بی بی سی کے لئے کام کرتے ہیں اور بڑی ان کو تجربہ ہے میں نے تو کبھی مجھے سے کاؤنٹ نہیں ہوتی سہی کیونکہ میں تو صرف سٹیڈیم میں دیکھ کے اندازے سے کہتا تھا سٹیڈیم میں کتنے لوگ ہیں لیکن کھلی جگہ پہ لوگ کاؤنٹ کرنا ایک مشکل کام ہے تو بی بی سی کے میرے اس دوست کا کہنا تھا کہ تقریباً پانچ سے سات لاکھ کے درمیان کاؤنٹ ہے کیونکہ بقول ان کے بقول ان کے کہ تمہیں دھائی لاکھ تو وہ نظر آ رہے ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں اور لاکھوں جو سڑکوں کے اوپر ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں میں خود نہیں پہنچ سکا شادرہ تک تو بنتا میں جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکا وہ جدھر سے میٹر ٹرین ہی گزر رہی وہ وہاں سے راش میں پھاس کے گاڑی تو میں اور میرے بیٹے بلال اور عمر جو ہے وہ چکر لگا کے لیکن چوئی صاحب عمران خان میں ایک تو یہ ہے کہ اتنا تاریخی اتنا انپریسٹیڈنٹ مجمع پاکستان کی تاریخ میں منارے پاکستان میں جمع نہیں ہوا نمبر ایک نمبر دو یہ میسج گیا ہے کہ نواز چیف جو اپنا بیانیاں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا لوگ میرے ساتھ ہیں وہ نظریہ دفن ہو گیا نمبر تین نواز لیگ جو ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا روز دن بدن رول جو ہے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے وہ رولی جا رہی ہے وہ پنجابی کہتا ہے رول گئی وہ علیہ صاحب ہے کیوں رانو صاحب یہ بلکل اسی طرح ہے چونکہ میں نے تو چلسہ پورا دیکھا میں نے جب شادرے کی طرف سے دیکھا تو انہوں نے شادرہ مور سے ٹریفک روک لی تھی شادرہ سے لے کر منارے پاکستان تک میں نے عوام کو آتے دیں گئے اور دو تین نہیں چتھوں کے جتھیں آتے دیں گئے جتنے لوگ گراؤنڈ کے اندر تھے اس سے کئی گناہ زیادہ لوگ گراؤنڈ کے باہر تھے پھر میں نے سبزی منڈی فروڈ منڈی کی روٹس چیک کی پھر میں نے سگیاں پل چیک کیا پھر اس کے بعد میں نے داتا دربار کی سائٹ چیک کی پھر میں نے دو موریا پل کی طرف چیک کی کوئی جگہ ایسے نہیں تھی دو دو کلومیٹر کم از کم جہاں پہ لوگ پیدر چل کے آ رہے تھے اور ٹرانسپورٹ پیچھے روکے ہوئی تھی بہت سے لوگ تو پہنچ ہی نہیں سکے ہب سب اندازے جو ہیں نا سب ٹی وی چینلز اقبارات وہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر بھائی گراؤنڈ سے بہت زیادہ لوگ گراؤنڈ کے باہر تھے اگر آپ دیکھیں کہ لیفٹ ہینڈ پہ جب پارکنگ سٹینڈ تھا اس کی چھتوں پہ دیکھیں گراؤں کی چھتوں پہ تو ایک ایک چھت پہ مجھے دو دو سو تین تین سو لوگ ہوا تین بچے کھرے نظر آئے ہیں یہ اس طرح لگتا تھا جیسے ایک کوئی ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ جس کے لیے سب امید لگا کر بیٹھے ہیں ایک بڑی خوشی تھی ایک جوشتہ ایک جذبہ تھا اور واقعی کل جو جلوس تھا جو جلسہ تھا کل کے جلوس نے جلوس نکال دیا نون لگ کا بھی اور پیپس پارٹی کا بھی اور کل کے جلسے نے ایک چیز ثابت کر دی اور کل کی عمران خان کی تقریر نے کہ وہ ایک لیڈر ہے اور لوگ اس کی تقریر ایک گھنٹہ پچپن منٹ تک اس طرح سنتے رہے ہیں نہیں تو یہاں پر تو باپ کی بات بیٹا نہیں سنتا مبشل حکمان صاحب رانہ عظیم صاحب کسی کو پسند آئے یا نہ آئے عوام نے عمران خواہر تحریک انصاف کی فتح کا اعلان کر دیا ہے بلکہ جلسے میں پرابلم ایک اور ہے نا آپ معصوم آدمی ہیں لہور میں فتح کا اعلان جو ہے نون لگ کے اپنا کافن میں یہ وہ آخری کیل ہے نا تابوت میں وہ یہ پرابلم ہے ان کو اس لیے کڑکڑ کڑکڑ بول رہے ہیں تیرا جلسے تیرا جلسے وہ آپ کو کبھی اگنور نہیں کرنی ہوگی بعض لوگ کہتے ہیں جی کرپچر کوئی ایشو نہیں ہے بضلوانی لوٹ مار ڈاکا یہ آب آدمی کا نہیں ہے ان کو یہ پردہ لگ گیا ہے کہ عمران خواہ جو گئی اس کے خلاف جد و جد کرتا ہے عمران خواہ ایک جاندہ لیڈر ہے اور اس سے زیادہ پاپلر سیاستدال پاکستان میں نہیں آیا کل ایک جلسہ ایک اور ہوا کل ایک اور جلسہ ہوا کراچی میں جس میں تمام پاکستان کی حکومتوں کے خاص طور سندھ حکومت کے وسائل جو ہیں وہ استعمال ہوئے بے دریگ استعمال ہوئے ٹیکس پیئرز کا پیسہ لگا ایک وہ بلاول بھٹو ایک وہ کینڈی کرش بھٹو جو ہے پتہ نہیں بلاول بھٹو سوری اس کو یعنی اس کا جلسہ کرانے کے لیے یہ وہ شخص ہے جس نے پیدل اس ملک کا شاید ایک میل بھی چل کر نہیں دیکھا یہ وہ شخص ہے جس کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کی جوگرفی کیا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اگر پاکستان کے کسی صوبے میں چھوڑ دیں تو یہ گھر واپس نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ضروری نہیں کہا جگہ اس کو اوبر مل جائے یا کریم مل جائے کالی پھٹو دا نواسہ ہے بیرزیدہ بیٹا ہے کچھ تھوڑا جا کی کرام تھوڑا کنسیکشنل پاکستان کی زبان سے بولنی نہیں آن دی ایک نٹ پاکستان کی زبان جس کو نہ بولنی آئے بھئی میں کہنا ریعتی نمبر دے دیو کنے سب اس کو ریعتی آپ کی بات درست ہے لیکن کس چیز کے دے مجھے تو موشر صاحب سے اختلاف ہے یہ کہ اسے شخص کہتے جا رہے ہیں نہیں بیمان نہیں بیمان کی پیسے جو کھا رہے ہیں وہ اس نے کبھی پوچھا ہے پرومل یہ ہے کہ ٹیپلز فارٹی کا چیرہ جو ہے میسٹر ٹین پسند کے نام سے مشہور ہے قاتل ازہر بلوچ ہو پیپلز فارٹی کا نام ذہن میں آتے ہی تاریخ کے تمام لٹیروں کی فیرست ایک بار پھر منظر عام پہ آ جاتی ہے یہ تو معاف کرنا مبشل حکمال صاحب ہم جو اتنے دونگرے برسا رہے ہیں اس کے امران خان کے پارٹی پر اور اس کی فتح پر انڈ رائٹلیز ہو اُدھر سارے فرشتے رکھے ہیں جی وہ تھے جلے مظلوے ٹینٹر لوگ نہیں آگئے آپ جدہ مرضی اپنا پینڈولم جو ہے شفٹ کر دیتے ہیں چودری غلام حسین صاحب اصل میں جو ہے نا میرے سینئر ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ ان کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک لیڈر دکھائیں اس ملک میں ایک لیڈر پھر میں ان کی بات مانوں گا ورنہ ان کو اس بات پہ ان کو اپالوجی کرنی پڑے گی کہ جس نے الیکشن سے تھوڑا پہلے انٹیرم گورنمنٹ آنے سے ایک مہینہ پہلے عمران خان نے اپنے بیس پارلمنٹیرینز کو اڑا کر پھینک دیا اور اس نے ان کے نام دے دیے جو بک گئے تھے جن کے کردار بک گئے تھے مجھے بتائیں آج تک اس ملک میں ایسی مثال ہے آپ کے پاس چارہ کیا تھا میں بتاؤں گا ایک بریک کے بعد چوریس غلام حسین کو بھی ران عظیم کو بھی اور ملک محمد احمد خان کو ٹیک اپریک ملک محمد احمد خان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ملک صاحب آپ کے آنے سے پہلے جب ہم گفتوک کر رہے تھے پہلے ہم دعا کر لیں سارے اپنا اوفیشلی جماعت کے لیے جناب کی کیونکہ اب تو موجزہی اٹھائے گا اس کو مرنے کے بعد وفات کے بعد کل کوئی جلسہ جو تھا اس کے بعد تو میں نیا صاحب وان کی لینگوج جو سن رہا ہوں انہوں لگ رہے کہ سارے اہل ادیسہ اسی فاتح فوتے کوئی نہیں پڑھ دے اچھا اچھا توسی صرف او کر دے ہو کہ معذر دنال معذر دنال نہیں یہ سوٹ کے آجا نہیں نہیں ہم یہ سنو ہم یہ سمجھ رہے ہیں سار کہ کل جو پی ٹی ای کا یہ شو تھا عمران خان صاحب کا ایک تو اس میں انہوں نے جو اپنے گیارہ نکات اس میں کنٹنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے اب جن گیارہ نکات پر انہوں نے بات کی یہ تو ہماری طرف ہے نا اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے ہمیں تو پچھلی ان کی جو نیریٹیو تھی اس پہ اعتراض تھا ہم کہہ رہے تو اس میں الزام زیادہ ہے حقیقت کا میں اس میں وہ کچھ ایسی اس میں فسانہ زیادہ تھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس طرف پہ بات کریں اس میں تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے جی کے پیو سامنے ہے فور جیٹ میٹر پیپلز پارٹی سامنے ہے پنجاب کی گورنمنٹ تین پروینشل گورنمنٹ صاحب کے سامنے ہیں اب تینوں کی پرفارمنس ایویلویٹ کر لیں آپ دیکھ لیں کہاں پر کیا ہوا کہیں بشری خطائیں ہوں گی کہیں بے غلطیاں ہوں گی کہیں آنس مسٹیک ہوں گی لیکن پرفارمنس ڈیلیوری یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آجائیں جو ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کے اہمینے آپ کے علاقے کے اہمینے قصور کے شیخ وسیم نے سیجے کے خلاف کیا چیف جسٹس کے خلاف اتنی غلیز گالیاں نکال کر سڑکوں کے اوپر وہ سارے ریکارڈ ہیں میں چلانے ہی نہیں چاہتا نہیں نہیں چاہتا کیا وہ بھی اس پہ بھی سارے خیال کر لیتے ہیں اور شیخ وسیم کے اوپر بھی ہم کر لیتے ہیں کہ جو شخص ہمارے چیف جسٹس کو وہ ہماری عدلیہ کوئی سارے گالیاں نکالے میں اس کو گالی نکال کے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا کیسے جیل کے باہر ہے وہ اور آپ کی پارٹی میں ابھی تک کیوں ہے آپ کو اس بات پر ڈوب جانا چاہیے میں بتاتا ہوں دیکھیں دیکھیں جو اس کی ایف ای آر ریجسٹر ہوئی میں آپ کو ایک فیکٹ شیٹ نریٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں اس کی ایف ای آر جو ہوئی اس میں بہت سے لوگوں کا نام ہے جو ویزبل ہیں اس کے اندر جو گالیاں نکالنے والے دو لوگ تھے وہ ایک چیرمن بیت المال تھا ہماری پارٹی کا ورکر تھا اس کو فوری طور پر سیک کیا گیا ایف ای آر کی گئی ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا جو لار ڈیمارڈ شیخ وسیم اریسٹڈ ہے شیخ وسیم بیل پر رہے ہیں اریسٹ تو نہیں ہے نا اور میرے مطلب ہے کہ ایم اے نے سو اٹھا دیا اس کو آپ نے نہیں میں ارز کروں دی پارٹی سے نکالے پرانا صاحب تڑپ رہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے سمیہ نہیں آتی موشیر صاحب مسلم لیگ نون میں تو رہے گا وہ جو عدلیہ کو گالیاں نکالے گا جو فوج کو گالیاں نکالے گا جو پاکستانی عوام کو تک کرے گا یہ نہیں سب مریم رہے گی ان میں بالکل وہ رہے گی اور جو انڈیا کے ساتھ تلقات بنائے گا مجھے بتائیں کیا نواز صاحب نے فوج کو گالیاں نہیں نکالی کیا عدلیہ کو نہیں نکالی گالیاں اس ہی پروگرام میں بیٹھے میں نے ملک صاحب سے کہا تھا میں نے ملک صاحب سے کہا تھا ملک صاحب کہ لاہور میں ایک ایونٹ ہونے لگا ہے اور وہ فوج کے گیارہ نکات پہ آتے ہیں ناظرین میں آپ کا ایک بات دا ہوں کہ اگر کل جلسہ جو ہوتا پاکستان مسلم نگ نواز کا اور وہاں پہ میاں نواز صریف صاحب گیارہ نکات اگر دے رہے ہوتے تو وہ گیارہ نکات کیا ہونے تھے میں آپ کا بتاتا ہوں پہلا ہونا تھا نیپ کا خاتمہ سارے کرپشن کے کیس ختم دوسرا ہونا تھا آرمی چیف فیملی سے ہوا کرے گا ہماری چاہے وہ فوج میں ہو یا نہ ہو اور مودی صاحب اس کی اپروول دیں گے اور تاکہ خطے میں امن رہے پوری پاکستانی عوام شریف فیملی کو خلافت کا حق دار سمجھے گی اور مریم نواز کو مرتے دم تک وزیراعظم بناتی رہے گی بائی دوئے مرتے دم تک عوام کے ہے مریم کے نہیں مریم نے پتنی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کوئی شہباز اور نواز کے خلاف ان کے وعدے نہیں یاد کرائے گا اور مظاہرہ بھی نہیں کرے گا تمام نا اہل سیاستدانوں کو فوری طور پر اہل کر دیا جائے گا تاکہ ووٹ کو عزت مل سکے اور ووٹرز کو ذلت جن وقلانے میاں صاحب کے کیس اڑے ان سب کو باری باری چیف جسٹس بنایا جائے گا اور وہ آپس پر ٹوس کر کے فیصلہ کریں گے کہ پہلے کون بنے گا بعد میں کون بنے گا ٹیکس ایمنیسٹری سکیم کی طرح ملک کے اندر کالے دھن کو بھی قانونی تحفظ دیا جائے گا اور رشوت کی روکت عام کے لیے ہر میکمے میں رشوت کے ریٹ تیہ کیا جائیں گے اور زیادہ رشوت لینے والے سے یہ سہولت چھین لی جائے گی ملک کی تمام اچھی بڑی سڑکیں توڑ کر دوبارہ نئے سرے سے بنائی جائیں گی اور ہر جگہ موٹر وے بنانے کوشش کی جائے گی تاکہ کمیشن لمبا ہو تمام اسپطال ختم کر کے قوم کا سرمایہ بچایا جائے گا شفا اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بندے کی کوشش پیسہ ضائع کرنے کے برابر ہیں اور آج کل دیکھا گیا ہے کہ بچے سکولز میں نہیں پڑھتے اسے سکول کالج بکار ہیں بچوں کو ٹیوشن پاس ہوتے تو بچے سب ٹیوشن پڑھا کریں گے اور ملک اور قوم کا نعم روشن کریں گے تمام سکولوں کی عمارتوں میں پولٹری فارمز بنا دیا جائیں گے اور حمزہ شباز اس کے انچارج ہوں گے آج سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام اسلامی شریفہ ہندو پاک ہوگا اور کوشش کی جائے گی کہ سرد کی لکیر کو ختم کر دیا جائے اور ساتھ ہی میں بتاؤں کہ ہمارے دوست جو ہیں نا چودی غلام حسین ان کا بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں پچھلے ڈیڑھ سال میں جتنی بھی انہوں نے خبریں دی ہیں مور او لیس بڑی ہٹ کئی ہیں اور چوئی صاحب کو بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں میاں صاحبان آج بھی خبرتیں دست ہو مہگڑا اچھا سمجھنا خبر بتا دیں کوئی آئیے ایک تو یہ نواز شیف صاحب نے میٹنگ کی ہے وہاں جاتی عمرہ میں تو باقی چیزیں ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہیں یہ جو جلسہ منارہ پاکستان میں ہوا ہے طاقت کا مزارہ ہوا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر مسلم نون کے کینڈیڈز ایمین ایز ایم پی ایز اور دوسرے لوگ چھوڑ چھوڑ کے کبھی ہوا نہیں ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ ہو اور اس کی طرف کوئی ایک بندہ بھی نہ آئے اور سارے چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس پر بڑے پریشانی ہیں لیکن جو ایک جملہ بس میں کہوں گا وہی خبر آج کے لیے سب سے بڑی ہے تو پھر میاں شباہ شیف جو میرے دوست رہے ہیں مجھے ان کے اب جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس پر تکلیف ہے سچی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں جو ہے وہ لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں جو چھوڑنے کے لیے پرٹو لے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اس پر آپ کی دوست محترمہ مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں میاں صاحب شباہ شریف صاحب آپ کو میاں نواز شیف نے صدر بنوایا ہے اور پالسی وہ ہوگی جو ہم دیں گے آپ کسی سے رابطہ نہیں کریں گے یہ تو حالت ہے آپ کی اپسنس میں یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھے جب آپ پہلی بریک سے پہلے نہیں تھے یہاں پہ میں آپ کو آن ائر اب بتانے لگا ہوں آن ائر جو نہیں پتا کافی لوگوں کو اور علیہ چھوٹا بھائی ہمارا وہ بیٹا ہویا اس سے آپ پوچھ لیے کہ گوائی ہے یہاں پہ تین آدمیوں کے یہ تھا کہ آپ جیسا کوئی آدمی جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کا سی ایم کینڈیٹ ہونا چاہیے وہ پی ایم ایل این کا نی نی ایک منٹ ہم نے نوکری تو پیچھے سایا گیا نوکری تو انجھے ختم ہوگی کہنے کا مطلب کیا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں آپ کا نام ویسا ہی ہے میں نے کہہ دیا آپ سامنے بٹھیں لیکن یہ پیچھے بات ہوئی تھی پی ایم ایل این میں کم از کم سو افراد کو میں جانتا ہوں جو انتہائی قابل انتہائی اچھے اور انتہائی اپنا پیٹریوٹک ہے اور ایسے بہت سے ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا تو یہ نہیں ہے کہ تعداد خدا نا خاصتہ کم ہے بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی اس کو جماعت کے طور پر کیوں نہیں چلایا گیا فیملی پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کے طور پر کیوں چلایا جا رہا ہے اچھا مرے صاحب میرا ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہے میں مطلب آپ نے یہاں سے جاتی عمرہ جا جائے نہیں 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 میں ہونسٹی کے ساتھ آپ جانتے ہیں میں کوئی بات لگی لپٹی رکھے بغیر نہیں کہوں گا مجھے آپ کے خیالات کوئی پتہ ہے چودی صاحب کے رانہ صاحب کے دین ایم سٹنگ ہے میرا آپ کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے اور میں پوری دیانہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں گے میں نے میری زیادہ ورکنگ ریلیشنشپ شہباز صاحب کے ساتھ ہے نا تو جتنی ڈیموکرائٹک لائٹ میری شہباز صاحب کے ساتھ رہی ہے میرا کسی کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس نہیں میں نے جو ان سے بات کیے کھل کے کیے جس طرح کی چاہیے کیے جب چاہیے کیے جتنی مرضی تنقید کیے ایک پرسیپشن جیسے آپ بات کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک فیملی رہنے ان کو کسی بات پر مشورہ دیا ہے مشاورت انہوں نے کیا ہے چوزی صاحب کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی یاد دلہ رہی اب ایک پرسیپشن میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک اپنا کام ہسپتال میں ان کو رکھ دیں نہیں میری سننے نہ دیں میں گورننس کے اعتبار سکتے ہیں اور جہاں تک میری بات سننے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے اپنی اپنی ایک پوزیشن ہے سب کی جو پوزیشن نے کلیوی اس میں ایک بڑی پولرائزیشن ڈویلپ ہو گئی اب آپ نے ایک بڑا عرصہ جس طرح سے آپ نے اپنی ایک لائن رکھ کے بات کی ہے لیکن ای لائک بینگ جتنی زیادہ تنقید کی بات ہونا اسے میں سمجھتا اسے برا نہیں ہوتا کل مجھے ملے سلمان رفیق صاحب خیدر سلمان رفیق صاحب بڑی چھترہ ہماری ملاقات ہوئی میں نے ان کو ویلکم کیا میں رہا تھا ان کے بھائی کی میں نے بڑی بار کلاس کیا یہاں پہ ان کی نہیں کی اس لیے کہ ان کی کوئی خبر نہیں ہمارے پاس کہ انہوں نے کوئی دو نمبری کی ہو یا کہ انہوں نے غلط کام کی ہو یا نہ کی ہو تو آپ یہ بھی دیکھیں اس پرگرام میں میریٹ پہ بھی ہم کر رہے ہیں محمد ویچر لکمان صاحب اتنے لبا عرصہ ہو گیا میرا آپ سے تعلق میری آپ کے بارے میں کبھی یہ رائے نہیں رہی کہ آپ بے خبر ہیں یا آپ کے پاس ذکائق نہیں ہیں یہ تو میرا خیال ہے کوئی ری ویزرڈ کرنے میں آپ کو دو لوگوں کا بتاتا ہوں کہ دو لوگوں کے پر ہم نے بڑی کوشش کی ہمیں نہیں ملا اور میں آن ائر کہہ رہا ہوں ایک چودی نصار کے پر ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں ملے کراپٹ آدمی ہے وہ نہیں ہے کراپٹ نہ انہوں نے میس یوز آف پاور کی اپنا ورنہ ملک ریاض کو انہوں نے تگنی کا ناچنے چاہت جانا تھا وہ انٹیریم منسٹر نہیں ہیں اور تگڑے انٹیریم منسٹر نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ سلمان رفیق صاحب جو ہے نا ان کے اوپر ہمیں کوشش نہیں ملا آپ کے پاس ہوگا اور اگر آپ نون لیگ سے اگر کوئی ماندر بندے دونے ہیں نا آپ نے صحیح کہا ہے راگہ محمد زفر اللہ کو ایک گلاس پانی کا نہیں پیتا لیکن ایسا نہیں بال ماندار نہیں ہے بایدوئے موسکر آ رہی ہے چیزیں کس طرح ماندار ہے نہیں ہے آئے نا ناروان شکر گھٹ چلتے ہیں آئے ان کی حلقے میں چلتے ہیں آج مجھے دیکھیں میٹرو کا راولپنڈی کا ٹھیکا باقی دیکھ لیں کہاں کہاں پہ معاملات اگر ایماندار مسجد کا معاملات آتے ہیں اچھا میں ارز کروں سر دیکھیں اس وقت جو جو چیز اس وقت زیادہ جس پہ بات ہو سکتی ہے اور الیکشن نزدیک ہے اور جس پر لوگوں کے بات کہنے کی چوئے صاحب تو خبر رکھتے ہیں خبر دیتے ہیں خبر دینے کا ان کا اپنا طریقہ ہے رانا صاحب بھی خبر رکھتے ہیں جس پہ ہمیں اختلاف بھی ہوتا ہے ہم نے رانا صاحب کی خبروں پر رانا صاحب کو سو بھی کر رکھا ہے کہ آپ غلط خبریں دیتے ہیں یہ ہم آن ریکارڈ ہیں جہاں پر ہمیں میں کہتا ہوں رانا صاحب کوئی غلط خبر نہیں دیتے ہیں اچھا نہیں اس پر ہم آپ نے تو انکیم بلائر کو بڑی کوشش کی ہے کہ ان کو فارغ بھی کر دیں نہیں نہیں بات سنیں ان کی بادری ہے کہ انہوں نے نہیں کیا میری بات تو سنیں سر ہم نے رانا صاحب کو قطن فارغ نہیں کرنا ہم میرٹ پر بات کرنا ہمیں رانا صاحب کی کچھ خبروں پر اتراز ہے ہمیں اختلاف ہے کہ رانا صاحب نے خبریں جو دیں وہ درست نہیں اب خبر غلط یا صحیح ہو جاتی ہے اب یہ پروفیشنل آنسٹی کے ساتھ دیگی خبر بھی غلط ہو سکتی تجویہ کو تو نہیں کہہ سکتا نہیں مکتن نہیں ہم خبر کی بات ہیں رانا صاحب نے خبر دیو اپنی دانست صحیح دیو ان کو لگاؤ کہ درست ہے لیکن خبر غلط ہو تو ہم ان کی پروفیشنل آنسٹی پر کوئی سوال نہیں ہوتا رہے خبر کے درست اور غلط ہونے پر جگڑا ہے سر ہمیں تنقید سے ہم بالکل ہم کھڑے ہیں سامنے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کچھ لوگوں کو ہمارا گورننس کا غیر انداز اب دیکھے کل خان صاحب نے کیا کہا اب یہ ان سارے لوگوں کے لیے کتنی بڑی ان کی اٹھک بیٹھک تھی اب میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا اس سے زیادہ غیر پارنیمانی لفظ میں کہوں گا نہیں وہ رانا صاحب نے تو کہہ دیئی ہے میں بتاتا ہوں انہوں نے کل کہا وہ لوگ جو رائٹ لیفٹ سونگ ہو رہے ہیں پارٹی تقریب میں انہوں نے کہا کہ مجھے اتراز ہے ہاتھ کوئی صحیح نہیں ملاتا ہم عزت سے ملتے نہیں اب یہ ان سارے لوگوں کو جو پارٹی چھوڑ کے ڈیفیکٹ کر کے اس طرف جا رہے ہیں سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں ملی صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں آپ اوبر میں میرے سے چھوٹے ہیں میں ایک بڑی سخت بات کہہ سکتا ہوں میں ایک بہت سخت بات کہہ سکتا ہوں پھر آپ سمیت تمام مسلم لیگی جو ہے نا وہ کام پہ جائیں گے ٹھیک ہے مازد کے ساتھ پارٹی بدلنے کو اتنے برے نظر سے نہ دیکھیں اس کی وجہ ہے میں تو خود سر اس شیڈو میں ہوں آپ کے پاس جوہاں لوگ اترا آ رہے ہیں وہ خود کافلی کے آئے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں تلال چودری نے اتنی باتیں کی تلال چودری کہاں سے آئیں ہیں دانیہال عزیز کہاں سے آئیں ہیں ماروی مہمن کہاں سے آئیں ہیں ابھی لسٹ کر لیتے پوری مازد کے ساتھ قائد عظم محمد علی جنابی کانگرس سے ہی آئی تھے اتفاق پارٹی بدلنا غلط نہیں ہے جو پارٹی اپنے نظریات پہ نہیں جاری میرے فیسٹو پہ نہیں جاری میرے ایک ملک صاحب نے کافی لمبی جوڑی میرے خبروں پہ ایک خبر پہ انہوں نے سوہ کیا ہوئے میں دعوے سے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں میں دعوے سے انشاءاللہ بہت جل ساری چیزیں میں بھی لے کیا ہوں گا اگر میں کال آسکا میں صحافت نہیں چڑھو ملک صاحب دوچی خبر آنے ایک منت دوسری خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز یہ چھپن کمپنیوں پر نیب جو ہے وہ دو مہینے کے اندر اندر تمام کٹی کٹا بار کٹ دے اچھا چلیں یہاں روک لیں سر یہ بڑی اچھی بات کر دی چھوئی صاحب اچھا سر خبر تو سن لیں پوری خبر تو تبصرہ ضرور کریں آپ موقع دیں دوسرا چھے مقدمے جو ہیں شباز شریف کے مکمل ہو چکے ہیں ان کے خلاف جس میں اوپرنٹ شیٹ ایویڈنس ہے ذرائع کے مطابق اور ساتھ ہیں جو پروسس میں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد شباز شریف صاحب جب وہاں پیش ہوئے تھے نیب کے انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے تو جب وہ کھڑے تھے اور بقال شک سے تو وہ یعنی کام پر رہے تھے ایک اور اس کے بعد بتیس فال تھے ان میں سے پچیس کے جواب نہیں دیئے اور وہ آلموسٹ بے ہوش ہونے لگے تھے پھر لاہور نیب نے چیئرمن کو فون کیا کہ جناب یہ صورتی حال ہے انہیں کہے ان کو رخصت کر دے ہمارے اوپر نہ کوئی پڑھ دے یہ ان کی حالت ہے ایک منٹ چوئی صاحب سر میں ساتھ تھا اندر بیٹھ تھے نہیں اندر بیٹھ میری سن لیں بات نہ میں آپ کو ایک ایک لفظ ایسے بتاؤں گا اور میں اس پوری خبر جو چوئی صاحب دے رہے ہیں میں نے ایک ایک کمپنی کا چھپن کمپنیوں کا جب یہ معاملہ چلا تو میری یہ کنوکشن تھی کہ یہ گورننس کی ریفارم ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ جو انہکرنسٹک سٹرکچر ہے سو سال پہلے جو ڈیزائن کی ہے جو مینسپل لاؤ انیس سو پین تیس میں بنایا ہے وہ آج کے موڈ پہ ڈیلیوری نہیں کر سکتا یہ میری کنوکشن تھی اور تو اس پہ اگر سالیڈ ویسٹ مینیجمنٹ کمپنی بن گئی ہے تو یہ سارے ویسٹ میں ایسی بنتی ہیں یورپ میں ایسی بنتی ہیں اور اگر پاکستان میں بھی بن گئی اگر کئی کوئی پروسیجرل مس اڈاپشنز تھی کہیں کسی کو سمجھنے میں غلطی لگی تو کورٹ کو ہم نے اسسٹ کیا بتایا اگر یہ اتراز ہے کہ کسی کو تنخواہ زیادہ مل رہی ہے تو کورٹ جو حکم کرے گی ہم تعمیل کریں گے لیکن جو کمپنیز کی فارمیشن اور ڈیلیوری جو ریفارم تھی وہ اپنی دگہ پر ایک ایک فیکٹر ہے اب اس میں کرپشن کے ایلیمنٹ ڈھونڈنا سر میری بار سنوئی مرے بار سنوئی سوالت زیاد دی ریکرڈی انیوٹا ہوں ملکسا ہمارے بھائی ہیں چھپن کی بات каж رہی ہے سیونٹی بان تھی آپ حی نے بریک کی لیٹر بھی کھ کمپی سینوٹ نا رہے مجھے میری بار سنوئی میری بار سنوئی میری بار سنوئی میری بات سنیں ٹھیکھریں اگر ان 56 کمپنیز میں اور میں آپ کو اب دو تیزی ہونڈ ریکارڈ میں ساتھ کہہ کے جاؤں گا شباز شریف کے خلاف کرپشن کا ایک کیس پروو ہو جائے سا فیزر کے ایسے ہیں چوئی صاحب ایک منٹر ہے 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 یہ ان کا رائیٹ ہے آپ ان کو بولنے سے نہیں روزنے ان ترنا نا کرو جائے ان کی بات اگر شباز شریف کے خلاف کرپشن کا اثر ایک کیس ثابت ہو جائے میں نوزھوں ایک سیکنڈ ٹایڤ میری بات سنای ہیں یہ ریکارڈ پہ رکھیں دو منٹر ہے ایک منٹر ہے اگر شباز صاحب ایک منٹر ہے ارشنی صاحب ایک منٹر ہے فرق اتنا ہے کہ میں نے اور چوئی صاحب نے یا رانہ صاحب نے ثابت نہیں کرنا کیوں کہ آپ تھانکے نہیں نہیں ایک منت جب عدالت ورڈک دے گی جب عدالت ورڈک دے گی نہیں سر نہیں یہ سن لے ان کے ایسر جو باہر وہ بھی سامنے آگئے اور آج جی میں نے تمام قبول لیا ہے لیکن یہ یہ ان کی قبول ایک بندہ چوئی صاحب میری بات سکتے ہیں نہیں ایک مندکت ہے میں بات کر رہا ہوں کنمکشن وہی مانی جائے گی جو عدالت کرے گی ٹھیک ہے میری اور آپ کی کہنے سے ہوگا نہیں میں آپ کی بات میری سننے بات دیکھیں میری ایک میں آپ کے سامنے آنسٹ بات رکھوں گا میں ویڈاؤٹ بینگ پارٹی ٹوینی تھی میں ایک آپ کے سامنے آپ نے ایک ذمہ در بیان دیا ہے نہیں میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رہو میرے نزدیک میرا بت ٹوٹنے ہیں نا تو مجھے بھی پتا چلے میں تو نہیں دیکھتا تو رانہ صاحب نے بھی گل کرن دی گی میری سننے رانہ صاحب کرن رانہ صاحب نے تا جو اپنا کہنا ہے یہ بتا دیں مجھے ملک صاحب انہوں نے شباز میاں صاحب کے ساتھ رہتے ہیں کیا یہ چھپن کمپنیاں جو ہیں اس میں ڈریکٹر سے لے کر نیچے تاک اور ان کی میٹنیں لینے میں میاں شبازی موجود ہوتے تھے یا نہیں اچھے چلیں یا روک لیں ٹھیک منٹ اس میس نورم کو کلیر کریں یہ دیز آر پربلک پرائیویٹ یہ گومنٹ آپ کو سی ایم صاحب کا فون آ رہا ہے سر یہ گومنے میری گزارش سننے سر ان کو بتا دیں میری بات تو سنیں گومنٹ اس کسٹوڈیون آف درٹ پنجاب اسمبلی یہ گرانٹ دیتی ہے اس کے لوگ کو پہلے سمجھیں ہم کوٹ کو بھی یہ اسیسٹ کر رہے ہیں ہم نیب کو بھی یہ بتا رہے ہیں اس میں میرے بطور بطور پنجاب اسمبلی میری اسیم صاحب اس میں ہوتے تھے دیکھیں یہاں پہ ملک صاحب سی ایم صاحب ہوتے تھے اس میں اوورال سی ایم صاحب نے رکھے دیکھ بات سنیں نا ٹھے رہے ہیں اوورال آپ دیکھیں آپ اس کمپنی کو آپ کمپنی کے لوگ کے صبح بیٹھ جائیں میں آپ کو وہ آرڈیننس وہ لاؤز دیکھیں جن کے تمہیں خام ملک صاحب میں آپ کو ایک بات ہے میں آپ کو دو باتیں بڑی سمپل بتاؤ کہ جب کسی ملک میں کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر مرڈر ہوتا ہے اس کے قاتل نہیں پکڑے جاتے ہیں تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ تھا اسی طرح جب بار بار سرکاری ریکارڈز کو آگ لگ جائے اور وہ بڑی تہہوں میں رکھے اور تب بھی پورے کا پورا ریکارڈ جال جائے اور نو سو بلین کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کا کوئی ٹریس تا رہے تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس میں حکومت کی کوئی اپنا بلیک سپورٹس اس کے شامل تھے ایک سوال کا آپ جواب دیتے ہیں ایک سوال کا جواب دے دیں دو سو عرب وزارت خدانہ کا یعنی دپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہم نے دو سو عرب دیا ٹھیک ہے اٹھانویں عرب نون ڈویلمنٹ پہ پچانویں عرب ڈویلمنٹ یعنی یہ کڑے ملک کے دنیا سے بے چینج ہوئی ایک منہ آتے ہیں اس پہ آتے ہیں آتے ہیں پروپلم یہ ہے پروپلم یہ ہے کہ یعنی ان کا جواب نہیں ابھی ہو سکتا یہ تو آپ آن گوئیں گے آن گوئیں گے کیونکہ یہ سبجنٹس ہیں کافی کیسز ان پہ زیادہ بات کرنا بھی مناسب نہیں لیکن ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں پھر میں ایک آپ کو اور امرجنگ ہوپ کا بتاؤں گا جیسے عمران خان نے ایک ہوپ بن گئے نوجوانوں کے لیے ایک اور ہوپ ہے وہ کون ہے ایک بریک کے بعد ٹیک بریک ملک محمد احمد خان صاحب میرے ساتھ ہی بوجود ہیں بات ہو رہی تھی انٹرو میں جب میں کر رہا تھا پروگرام جب شروع ہوا تھا کہ خوپ از ون تینگ جو لوگوں کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے اور لوگوں کو آگے دیکھنے پہ اور آگے چلنے کے لیے ان کو کنونس بھی کرتا ہے ان کو طاقت بھی دیتا ہے ان کو انیجیز کرتا ہے کل ہم نے دیکھا منار پاکستان کے پاس عمران خان نے پوری پاکستانی قوم کو ایک ہوپ دی اور عمران یعنی بڑے عرصے کے بعد ایسا لگا کہ واقعی حقیقتاً وفاق کی ایک زنجیر کے طور پہ وہ ابرے اور ان کے جتنے نکات تھے اور جتنی سپیچ اور کانٹنٹ تھا وہ اب ڈیلیوری کے حوالے سے تھا اور انہوں نے جو پاتے ہیں کی اس پہ ان کے بڑے بڑے تنقید کرنے والوں نے ان کو اکنالیج کیا کہ غالباً یہ ان کی زندگی کی سب سے اہم اور سب سے اچھی تقریر تھی اور کل انہوں نے بہت سے لوگ جو نیوٹرل سائیڈ لائنز پہ تھے ان کو اپنی طرف انہوں نے متوجہ کر لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نوجوان ہے جو سائلنٹلی اپنا کام کر رہا ہے اور اس نے ایسی ان روڈز بنائی ہیں پاکستان کی سیاست میں کہ جس کا ذکر نہ کرنا وہ بھی زیادتی ہوگی سید مصطفیٰ کمال پی ایس پی کو بنے تقریباً ایک سال اور چند مہینے یا چند ہفتے ہوئے ہیں لیکن پی ایس پی نے ایم کیو ایم لنڈن ایم کیو ایم پاکستان ان کا تو پھٹا کول کر دیا ہے اور اب لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی دوڑے ان کی لگوا دیں اور جو ان کی ریشنل سیٹس تین لیاری وغیرہ میں وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئیں اور پی ایس پی جو ہے پاک سرزمین پارٹی وہ کراچی حیدر آباد سکھر اور ایک دو اور علاقے مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ اب اس کی بڑی سٹرنٹھ ہے کیا پی ایس پی آنے والے الیکشنز میں اپنا واقعی یہ مومنٹم برقرار رکھ سکتی ہے یا نہیں سب سے پہلے ملک صاحب آپ بھی تو ان کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی ان کو observe کر رہے ہیں what is your opinion گیا تھا مجھے صاحب دیکھیں میں کراچی جب ابھی سی ایم گئے تھے تو ان کے ساتھ تھا کراچی کا کراچی سی ایم نہیں گئے تھے کراچی پریزیڈنٹ نور پریزیڈنٹ پی ایم ایم ایلن گئے تھے ٹھیک درست میں تھینک فول ٹویو آپ نے کریکشن کی میری جو کراچی میں لوگوں کی اپیٹائٹ دیکھ کر رہے ہیں جو کراچی میں گورننس کا حال ہے تو وہاں پر جو کام کرے گا جو وہاں پر لوگوں کو ہاپ دے گا اس کے لیے گنجائش ہے کراچی میں اصل حادثہ تو جو پیش ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر دو پاور بیسز کا آپس میں جھگڑا ہے کراچی اربن کی ڈیویزن ہے باقی سندھ کے ساتھ اور اس میں کچھ چیزیں متاثر ہو گئی ہیں اس میں اربن لائف بڑی بیڈلی متاثر ہو گئی ہے اس میں انفرسٹرکچر بڑا بیڈلی متاثر ہو گئی ہے کراچی ایک گاربج یارڈ بنا ہوئے ایکزیکٹی تو اس میں جو کام کرے گا سر میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال جو ہے اس نے جتنے کم ارسے میں جو کچھ کراچی میں ایک نئی پارٹی بنا کرتی ہے بلکہ آگے بھی آگے ہیدر آباد سکھر میں میر پر حاسب ہر جگہ پہ اس نے جتنہ کام کر لیا لیکن مصطفیٰ کمال نے بطور ایمکی ایم کا جب تھا وہاں پہ میرا اس نے بہترین کام کی اور اب آکے اس نے ایک چیز ثابت کی کہ پاکستان کے دشمن کے خلاف وہ کھرا ہو گیا اور بہت سی کفتیں اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے وہ کفتیں جو پاکستان سے محبت کرتی تھیں یعنی وہ ارکانی اسمبلی وہ کارکن اور اس کے جلسے دیکھیں اس کے جلوس دیکھیں اس کا لوگوں سے ملنا دیکھیں اس کی طرف لوگوں کا آنا دیکھیں وہ بے انتہا آ رہے ہیں بلکہ میرے پاس برسو ایک شخص آئی ودہ کراچی سے تو میں مجھے مکم کے تھے تو اس نے کہا نہیں جی مصطفیٰ کمال جو ہے وہ لے جائے گا ہم شاید آپس میں لڑتے رہے جائیں کیوں سے مصطفیٰ کمال کا ایک تو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس نے اپنی عزت جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جب وہ باہر نکلا تھا تو اس وقت علتاق جیسے غدار کا ٹوٹی بول رہا تھا آج اس کا کوئی نام لیوہ نہیں ہے پارٹی تتر بتر ہے لیکن مصطفیٰ کمال ہوں یا کوئی اور ہوں جب تک حیدر آباد کراچی کے عام آدمی کے مسائل پر توجہ نہیں دی جاتی اور پاکستان بنانے والوں کے اب آج داد جن کے جلو نے قربانیاں دی خون دیا اگر وہی رولتے اور روندے فرن گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے مصطفیٰ کمال کو چاہیے ان کے ایتھنٹک وائس بنے اور ان کا منڈل لے کے آئے اور پھر پورا پاکستان اسے ساتھ چلے جب پچھلا الیکشن ہو رہا تھا تو اس کیمپین میں پی ایم ایل این نے بڑے نعرے مارے تھے کہ ہم صوبہ بنائیں گے صوبہ بنائیں گے اور پچھلے پانچ سال سو گئے اس صوبے کی ڈیمانڈ پر اور اب اس کی سزا آپ کو ملنے لگی ہے اچھا دیکھیں جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے ایڈنسٹریٹیو کاؤنٹس پر نا لیکن کچھ دکت ہیں جن کا ہمیں بڑی اچھی طرح انداز ہے جب آپ نے پارلیمنٹ میں تو ڈبیٹ نہیں کیا اس کو نہیں دیکھیں صرف پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے دو ریزولوشن پاس کر رکھی جس نے وفاقی حکومت کو سفارش مرتب کر رکھی جس نے جنوبی پنجاب صوبے کے کیاہم کیلئے دو اور بغاولپور صوبے کیلئے ملک صاحب خود حصی آگئی آپ کو اگرہ کیمرہ فوکس کریں خود حصی آگئی ان کو اپنی باتیں اتنا سیریس ہے یہ اتنا سیریس ہے کہ ان کو خود حصی آگئی لیکن خسرو بختیار اور ہمارے دیگر دوست جو سعود پنجاب کے ہیں دے فیل نگلیکٹڈ ان می آئی ایڈ وری رائٹلی سو خوشہ صاحب یہ تو جس جو حکمران ہے پنجاب کے یہ تو اپنا بخار کسی اور کو نہیں دیتے وہ آپ کہہ رہے ہیں صوبے کا کچھ حصہ دے دیں گے خدا کا واسطہ کسی بات کر رہے ہیں یہ کون سی میں نے بھی سی لاہور شہر میں میں مسلم لیگ نون کا ورکر بھی رہا ہوں میں نے ان کے لیے بڑی مارے بھی کھائی ہوئی ہے میں نے صحافت بھی یہاں پہ کی ہے خدا کی قسم یہ اپنا بخار نہیں کسی کو دیتے تو کس طرح صوبے کا کچھ حصہ دیں گے اگر یہ اتنے اچھے ہوتے اتنے اچھے ہوتے تو جناب یہ جو جنوبی پنجاب ہے ٹھیک ہے صوبہ کب بننا کب نہیں بننا اس پر کچھ کرتے ہیں کچھ ٹائم کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں پریشانی لگی بڑھنے نیال لگی بڑھنے یہ ان کا لیکن یہ آپ نے مانتا اب ہونا چاہیے تھا اب میں دوبارہ بھی کہتا ہوں ہر وقت کہوں گا کہ تمام ڈیویجینل ہیڈکوارٹرز کو آپ ایڈنسٹریٹیو لی یعنی انتی سوپے بن سکتے ہیں اس ملک اور بناتے ہیں شباب چاہے ان میں ان میں ہے وہ بنا سکتے تھے لیکن کوئی نہیں چاہے گا میں آپ کو سمجھے ایک بات میں یاد کرا دوں اور آپ کا اس پہ اس میں آپ کا حصہ بھی ہے کوئی انسکشن ایک نیشنل ڈیفرنس یونیورسٹی کی ایک سٹیڈی پڑھ لیں دیکھ لیں اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ جو صوبے بنانے کے ساتھ آپ کی جڑی چیزیں ہیں ان میں آپ کو بہت سا بڑا ہومورک کرنا پڑے گا کل پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا ہے اسے پہلے ہم نے بھی یہ کہا ہم نے تو ریزولوشن پاس کر رکھی پہلے جو میں ہسا تھا وہ رانہ صاحب کے ہلنے پہ ہسا تھا کہ ہنسی روک رہے تھے اب میں آپ کو سیریس نوٹ پہ یہ کہہ رہا ہوں سر آپ اتنے نون سیریس ہیں جنوبی پنجاب کے لیے آپ کو کوئی رسیہ آ رہی ہے میری بات تو سنیں نا سر دیکھیں شکل رکھائی دیں میری بات تو سنیں ملک صاحب کو زوم کریں دیکھیں کتنا آثری ہیں یہ اور خسرو پختیار صاحب کو یہ ٹیپ دیکھیں مجھے صرف خسرو کے مباشر صاحب مجھے کمنٹ یاد آ جاتی چوئی صاحب اگر اجازت دیں تو مجھے ان میں سے رانہ قاسم نون کمنٹ یاد آ جاتی ہے اب یہ جو صاحب جنہوں نے یہ ویڑا جنوبی پنجاب محاص کا اٹھا ہے نا سر یہ بستینی عباد میری ایک بات سنیں میں اس کو نہیں دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں بلک شہر مزاری صاحب کو انتہائی قابل اکرام ہے وہ بزرگ آدمی ہیں ان کے تو ہم لوگ بھی دل سے عزت کرتے ہیں نیم بات تو سنیں نا بلک شہر صاحب آپ کی وساست سے ملک احمد ایم پی افرام قصور ترجمان صاحب سے یہ میں پوچھنے چاہتا ہوں اس قسم کی لوٹ مار ڈاکہ زنی چوری اسٹیبلش فیکٹس کے بعد یہ کیا مو لے کے جائیں گے عوام کے پاس کیا میں ووٹ دو یہ اب ان کے پاس کوئی بڑا پلاس ہے یہ ان سے سوال ہے مجھے مجھے ایک سوال کا جواب دنے وقت تھوڑا ہے یہ نہ کہنا کہ آپ کو نہیں آئیڈیا آپ کی طرف سے انٹیرم سی ایم کے کون کون لوگ مطبقے ہیں اچھا مجھے ایک چوئی صاحب کی بات کا جو آسل چوئی صاحب اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ جب ان کی بات لوگ سنتے ہیں تو جب یہ کہتے ہیں نا یہ ایسے الفاظ کے جو تزہیق امیز ہوں کسی کے لیے تو ان میں تھوڑی سی ذرا آئیگری صحیح ہے صحیح ہے میں اس کا جواب چوئی صاحب میں نے مجھے تین نام بتا دیں اگر جواب دوں گا تو مجھے مجھے تین نام اچھا صاحب دیکھیں ابھی اس میں کنسلٹیشن جاری ہے ہونسٹ بات یہ پی ٹی آئی نے کچھ نام دی ہیں جن میں ایک کاردار صاحب کا نام انہوں نے دیا ہے اپوزیشن لیڈر کی کنسلٹیشن سے بننا ہے ایک انہوں نے ایکانومیسٹ کا نام دیا ایک انہوں نے ایکانومیسٹ کون سلمان شاہ نہیں یہ سلمان شاہ صاحب کا نام بھی شاید انہوں نے دیا کاردار بھی ایکانومیسٹ ہے کے ٹیکر دیکھیں اب اور تیسرہ نام کیا پی ٹی آئی نے جو دیا پی ٹی آئی نے تیسرہ کو پولٹیکل یا کوئی ریٹائر جج کا دیا تو آپ کا دے دیتے ہیں آپ میرا دے دیں وہ انہوں نے کونسا مان لینا ساتھ گوھر اجاز کا دے دیں گوھر اجاز اس قابل ہیں کہ ان کا دیا جائے ابھی اس میں وہ ان کو نہیں پسند آئیں گے اس لیے اس میں معاملہ یہ ہے اس میں معاملہ یہ ہے دو سا کمپنیاں بند ہو گئیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو بھی کیر ٹیکر کا سسٹم بنے گا اس میں ضروری ہے کہ دونوں کی کنسلٹیشن ہوگی نا ابھی ان کی طرف سے نام آئیں ابھی پروسس چل رہے ہیں دیکھیں گے کمیٹی فارم ہوتی ہے آپ کے خیال میں کون ہونا چاہیے میرے لابا پھر دوبارہ شباز اچھا میری بات پھر دوبارہ شباز اچھا یہ بات میرے والی لیکن میرے لابا چاہیے کوئی کیر ٹیکر رہے نہ رہے لیکن شباز شریف صاحب کا سایہ ضرور ہے یہ لکھ لیں گورننس پہ جس کے لیے امر بیل ایک پھر دھاندلی ہوگی نہیں نہیں آپ اس کو اس طرح نانا لیں بیراکرسی ان کی آرڈر سنے کی جیسے نجم سیٹی کے ٹائم پہ ہو رہا تھا میں آپ کو جس انداز جس کی ہے جس طرح میں نے اس کا مطلب ہے شباز شریف ایسے انتظامات کر کے جا رہے ہیں کہ وہ ڈاندلی کریں گے نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیونکہ کچھ سایہ ان کا ہی رہے گا میں آپ بتاؤں گا میں نے جس طرح سے کہا اور ان کے سائے تلے کوئی اور پتہ نہیں اس کا مطلب ہے میری بات تو سننے فیو ایمیجز آر لارجر دن لائف تو وہ اس طرح سے یعنی ان کا قد جو ہے وہ میاں نوازنی سے پڑھا ہو گیا میاں صاحب کا قد اپنی جگہ میاں صاحب کا قد لاجر دن لائف نہیں تھا آپ نے کبھی ان کے لئے یہ بات نہیں کی میری بات تو سننے آپ نے زندگی میں پہلی باری یہ کہا ہے اور وہ بھی یہ شباز کے لئے کہا ہے آپ نے مجھے کبھی نہیں میاں نوازنی کے مدلے کہا میں قسم کہا سکتا ہوں کہ لاجر دن لائف یہ اب آج ان کی جو بھائیوں کی لڑائی ہے وہ ترجمان کی شکل سے آگئی ہے ایک آخری سوال میں آپ کے اجازت دیں ایک میں حتم کر دوں گا ابھی کے بروگرام میں ہم نے ملک صاحب سے کہا تھا کہ ملک صاحب لاہور میں ایک جلسہ ہونے لگا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ملک صاحب کہتے تھے نہیں ہونا جائے جلے اس سے کل بات کریں گے لیکن چودی قلامت صاحب میں ساتھ اران عظیم اور ملک محمد احمد کان بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں اس وقت اور نون لی کی دوڑیں لگیویں ہیں اللہ حافظ